بائی سگس کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا بانی پی ٹی آئی کے انکشاف اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا آزم سواتی صبح سات بجے میرے پاس ہے اور کہا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کر دے اسٹیبلشمنٹ نے زمانہ دی تھی کہ آٹھ سپتمبر جلسے میں مکمل سہولت فرہم کریں گے یہ بھی بتایا کہ نیب ترامیم بحالی اب قانون من چکا ہے اس کے تحت عدالت سے ریلیف مانگا ہے یہ قانونی معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی کی گفتگو کے دوران صحافیوں نے علی امین گنڈاپور کے بیان پر احتجاج ریکارڈ کروا جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے کیا معلوم باہر کیا ہوتا ہے میں جھیل میں ہوں صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو باہر کی باقی تمام باتوں کا علم ہوتا ہے صحافیوں کے خلاف بیانات کا علم کیوں نہیں ہوتا اس پر بانی پی ٹی آئی جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے دیپٹی سپیکر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس وزیر علیہ کے پی کا صحافیوں سے متعلق نازیبہ بیان پارلیمانی ریپورٹرز اسوسییشن کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے ووک آؤٹ یہ ووک آؤٹ کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیپٹی سپیکر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے آج اور وزیراعلا کے پی کا صحافیوں سے مطالق نازیبہ بیان جو سامنے آیا ہے اس پر پارلیمانی ریپورٹرز اسوسییشن کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے ووک آؤٹ اور جو ہے ہر طرف سے جو ہے مضمت کی جا رہی ہے کہ وزیراعلا کے پی نے صحافیوں سے مطالق جو بیان دیا ہے اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے اور اسی سلسلے کی کڑی یہ تھی کے پارلیمانی ریپورٹرز اسوسییشن کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے ووک آؤٹ دیکھنے میں آیا ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اور قومی اسمبلی کی جو پریس گیلری ہے وہاں سے صحافیوں نے ووک آؤٹ کیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو تھی اس حوالے سے صحافیوں نے ووک آؤٹ کیا ہے قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے اور یہ جب ووک آؤٹ کیا صحافیوں نے تو اس کے مناظر ہیں صحافیوں اور خواتین کے بارے میں نازیب الفاظ پر مل بھر میں صحافی جو ہیں وہ سلا پہ احتجاج نظر آتے ہیں قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے صحافیوں کا ووک آؤٹ اور علی امین گنڈاپور سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا وزیراعلا علی منگنڈاپور کی صحافیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ پر صحافتی برادری میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے غم و غصہ پائی جا رہا ہے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے صحافتی برادری کی طرف سے کہ علی منگنڈاپور جو ہیں وہ معافی مانگیں اور جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک اسی طرح سے صحافیوں کا احتجاج جاری رہے گا قومی اسمبلی کی پریس گیلوری سے صحافیوں نے ووک آؤٹ کیا اور یہ صحافیوں کے ووک آؤٹ کرنے کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اور وزیراعلا کے پی نے جو صحافیوں سے مطالق نازیبہ بیان دیا نازیبہ زبان استعمال کی اس پر ملک بھر میں صحافتی برادری جو ہے وہ صلاح پر احتجاج نظر آ رہی ہے نازیبہ الفاس پر ملک بھر میں صحافی احتجاج کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی کی پریس گیلوری سے صحافیوں نے ووک آؤٹ کیا ہے احتجاج ان یہ ووک آؤٹ کیا گیا ہے اور وزیراعلا کے پی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک وہ معذرت نہیں کریں گے تب تک اسی طرح سے صحافی برادری جو ہے وہ احتجاج اپنا جاری رکھے گی